الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام بسیرت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاودین شیخ الحمدللہ آج پندر میں پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے نشست میں مطالعہ کریں گے سورة البقرہ آیات 21 تا 25 سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام حصر معمول آئیے قرآن سیکھیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ایک مبارک فرمان کا مطالعہ کر کے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت پروگرام کے آغاز میں آپ سمات فرما چکے ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی قابل رشک ہیں ایک وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور دن رات اس میں لگا رہتا ہے یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے دو آدمی قابل رشک ہیں ایک وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور دن رات اس میں لگا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایک تو ہوتا ہے نا حسد وہ تو ہے حرام رشت یہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور دل چاہے کہ ہمارے پاس بھی ہو اسے چھنے نا حسد میں تو جلن ہوتی ہے یہاں کیا مفہوم ہے اس کے پاس سرہ مگر میں بھی ایسا بن جاؤں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دن رات اللہ ہمیں اپنے کلام سے جڑے رہنے اور سیکھنے سکھانے کے عمل میں اس کے حوالے سے شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام حضرت معمول سر سے پہلے آج جن آیات کا ہم متعلق کر رہے ہیں سورة البقرہ آیت امبر اکیس تا پچیس سر سے پہلے ان کا ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تا کہ تم عذاب سے بچ سکو جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے بارش برسائی پس اس سے پھل پیدا فرمائے تمہارے لئے رزق کے طور پر پس کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ جاننے کے باوجود اور اگر تم شک میں ہو اس کلام یعنی قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لے آؤ اس طرح کی ایک صورت اور بلالو ان کو جو تمہارے مددگار ہوں اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگس نہ کر سکوگے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ناظرین کرام یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورة البقرہ آیات اکیس سب پچیس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کی طرف چلتے ہیں ابتدائی بیس آیات میں تین گروہوں کا ذکر تھا اب تک ہم نے دو رکوں کا مطالعہ مکمل کیا بیس آیات تھیں کل کتنے گروہوں کا بیان تھا تین نمبر ایک متقین نمبر دو کافرین اور نمبر تین منافقین زیادہ تفصیلی بیان کس کا آیا تھا منافقین کے حوالے سے اب تمام لوگوں سے خطاب ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے تو اب تمام لوگوں سے خطاب ہے اور قرآن کریم کی بنیادی دعوت کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا تشریح میں جائیں گے تو بات مزید واضح ہوگی انشاءاللہ کہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے کیا ناظر کرام حضر معمول اب ربط آیات کے بعد نمبر ہے تعرف کے سیگمنٹ کا اس حوالے سے آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں پہلی بات جو ہمارے زیر مطالعہ آئے گی وہ یہ ہے کہ توحید رسالت اور آخرت کا ذکر ہے یہ بنیادی دعوت ہے ہمارے دین کی پھر قرآن کریم کا چیلنج بیان کیا گیا ہے ترجمہ ہم نے سماعت کیا ہے ابھی اس کی تفصیل ابھی سمجھیں گے وہ چیلنج کیا ہے پھر نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام کا تذکرہ ہے تو جو بنیادی موضوعات ہے قرآن حکیم کے ایمانیات کے حوالے سے اعمال کے حوالے سے اور انجام کے حوالے سے ان کا تذکرہ جو آج کی آیات میں ہم سمجھیں گے ناظرین کرام اب چلتے ہیں آیات کے تجزیعے کی طرف آئیے ایک ایک آیت میں کیا کیا موضوع ہمارے سامنے آئے گا اس پر بات کرتے ہیں آیات اکیس تا پچیس کا تجزیعہ آیت نمبر اکیس اللہ کی عبادت کی دعوت سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ میں اگر مطالبہ ہے تو وہ فقط کیا ہے عبادت کا تو آیت نمبر اکیس اللہ کی عبادت کی دعوت آیت نمبر بائیس توحید کے دلائل اور شرک کی نفی آیت نمبر تئیس قرآن کریم کا چیلنج یہ ایک ایک آیت کا تذریعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے آیت نمبر چوبیس نبوت اور قرآن کے منکرین کے لیے عذاب کا دراوہ آیت نمبر پچیس جو آخری آیت تاج کے مطالع کی ہے قرآن کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت یہ بات بھی ناظر اکرام بہت قیمتی ہے قرآن ڈراتا بھی ہے اور بشارت بھی دیتا ہے تربیت کے لیے دونوں پہلے ضروری ہیں کہ ڈرائے بھی جائے اور موٹیویٹ بھی کیا جائے ترغیب اور تشفیق بھی دلائی جائے الحمدللہ ربط آیات تعرف اور آیات کا تذریعہ آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تشریح کی طرف چلتے ہیں ایک ایک آیت پر بات کریں گے آپ لوگ ریڈی ہیں ماشاءاللہ ناظر اکرام کچھ فون کالز بھی ریسیف ہوئی ہیں کچھ تاثرات بھی آتے رہے ہیں ماشاءاللہ خوشی ہو ہی کہ لوگ اب نوٹس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امیر ہے کہ اس میں اور بہتری کہ ہم کوشش کریں گے تاکہ سارا مواد آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں سہولت سے آپ کو آئندہ بھی دستیاب ہو بات آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر اکیس ہمارے زیر مطالعہ ارشاد عبادی تعالی ہے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلوں کو بھی پیدا کیا سب کا رب کون ہے سب کا خالق کون اللہ سبحانہ وتعالی آئیے تشریح کے چند نکاز سمجھتے ہیں پہلی بات قرآن کریم کی بنیادی دعوت کا ذکر ہے سارے انسانوں سے جو کچھ بھی اللہ کے مطالبات ہیں ایک لفظ میں وہ بات کیا ہے عبادت کرو اپنے رب کی اچھا سور فاتحہ میں عبادت پر بات ہوئی تھی ایاکہ نعبدو ناظرین امید نوٹ صاحب کے پاس سوں گے چند باتیں آج پھر دورا رہے ہیں کیونکہ قرآن جب باتوں کو دورا رہا ہے تو ہمیں بھی دورانے کی ضرورت ہے دوسری بات لکھی ہے کہ مقصد زندگی عبادت رب ہے اللہ نے کس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے سورة الزاریات آئیت نمبر چھپن میں عبادت موجود ہے وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیعبدون اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اگلی بات قلبی محبت بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے روح جمع مکمل اطاعت بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے جسم is equal to عبادت یہ ایکویشن پہلے بھی پڑی تھی ہم نے ناظرین کرام ہمارے ساتھیوں کو تو یاد آگئی امید ہے آپ کو بھی یاد ہوگی کہ عبادت کے دو اجزاء ہم نے سمجھے تھے ایک ہے محبت اور ایک ہے اطاعت محبت نظر نہیں آئے گی اطاعت میں عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ہم نے ایکویشن کیسے طرح بنائی تھی قلبی محبت دل میں اللہ کی شدید تر محبت ہو اس کو بریکٹ میں لکھا ہے روح پھر پلس مکمل اطاعت نماز کی ادائیگی روزے کی ادائیگی and so on دیگر عمال یہ ہے جسم یہ نظر آئے گا ہمارے وجود میں اہم شئے اور اصل شئے جسم ہے یا روح روح نکل جاتی ہے پھر ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر فیس باشا ہمیں بتا سکتے کہ جناب اس کے بعد ہم ڈیٹ باڈی کا کیا کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں تو اصل شئے روح ہے جسم اس کے تابع ہے روح نکل گئے جسم ختم تو اللہ کی محبت یہ عبادت کی روح ہے اس محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں گے تو it would come to عبادت عبادت is equal to قلبی محبت جمع مکمل اطاعت محبت اس کی روح ہے اور اطاعت اس کا جسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر ہے یہ بہت قیمتی بات ہے پچھلے انبیاء رسول کہا کرتے تھے یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو لیکن آیت نمبر 21 میں الفاظ کیا ہے یا ایوہننا سعبدو ربکم اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو پچھلے انبیاء رسول مخصوص قوم علاقے وقت کے لئے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے عالمگیر پیمانے پر ہے چنانچہ آپ سے کہلوائے گیا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو آخری نکتہ اس آیت میں ہے آباؤ اجداد کی اندھی پیروی کا رد کیا مطلب پچھلوں کو بھی کس نے پیدا کیا اللہ نے تمہیں بھی کس نے پیدا کیا اللہ نے ان سے بھی اللہ کا مطالبہ عبادت کا تھا تم سے بھی اللہ کا مطالبہ عبادت کا ہے اگر ان سے کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی اگر ان سے کوئی غلط ہی ہو گئی تو ان کا اور ان کی رب کا معاملہ تمہارے پاس اگر حق پہنچ گیا تمہیں اس حق کی پیروی کرنی چاہیے پچھلوں کا بھی اور موجودہ کا بھی اور آئندہ آنے والوں کا بھی رب ایک اللہ اس نے سب کو ایک ہی حکم دیا ایک ہی مطالبہ رکھا کہ اس کی عبادت کی جائے نازی کرام آیت امبر اکیس کا مطالبہ کسی درجہ میں مکمل ہوا آگے بڑھتے ہیں بات کو لے کر چلتے ہیں آیت امبر بائیس کے مطالبہ کی طرف اشاد ہوا ترجمہ دیکھتے ہیں رب کی وضاعت آ رہی ہے رب کی عبادت کرنی ہے اس رب کی وضاعت آ رہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے بارش برسائی پس اس سے پھل پیدا فرمائے تمہارے لئے رزق کے طور پر پس کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ جاننے کے باوجود یہ ترجمہ ہوا آیت امبر بائیس کا اب چلتے ہیں اس کے چند تشریحی نکات کی طرف پہلی بات لکھا ہے ہم نے عبادت کا واجب ہونا ربوبیت کی بنیاد پر ہے عبادت کا واجب ہونا ربوبیت کی بنا پر ہے یاد آ رہے ہیں سرط الفاتحہ میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اور چوتھی آیت ایاکا نعبدو اللہ کے رب ہونے کے اقرار اور پھر اس کی عبادت کا معاملہ یہاں بھی اللہ کہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو اور وہ رب کیسا ہے جس نے یہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں اور ربوبیت کیا ہے پروان چڑھانا پرورش کرنا رب حقیقی کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہاں ماں باپ کے لئے بھی دعا سکھائی گئی ہے نا رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میری ربوبیت کی تھی پرورش کی تھی مگر ماں باپ کو بھی ہماری پرورش کے لئے وسائل دینے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو رب حقیقی کون اللہ تو اللہ اپنی عبادت کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو رب ہونے کی بنیاد پر اور صورت الفاتحہ میں لفظی رب پر بھی تفسیر سے بات ہوئی تھی الحمدللہ دوسری بات انسان جانتا ہے کہ ایک ہی ذات اس کائنات کی خالق ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا فرعون نمرود شداد ایسے لوگوں نے خدای کا دعویٰ کیا مگر جب ان کے سامنے پیغمبر دعوت پیش کرتے نا تو عبراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتے تو مغرب سے دکھاتے وہ چپ ہو گیا فرعون دربار میں اپنے خدای کے دعویٰ کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا خالق کائنات ہے میرا رب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ بھی چپ ہو گیا کیوں فرعون پتا تھا کہ اس کا باپ اور اس کا بھی باپ اور اس کا بھی باپ ان سب کے زمانے سے زمین و آسمان موجود ہیں آج تک کائنات میں کسی نے بھی زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا یہ دعویٰ اللہ ہی نے کیا اور برحق کیا تو ہر انسان جانتا ہے کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا بھی فرمایا اور اس کو وہ چلانے والی بھی ہے یہ ہماری فطرت میں گویا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا تعرف موجود ہے اب کہا گیا دیکھو کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرانا خالق کائنات وہ رازق وہ مالک وہ خدائی کے دعوے کرنے والے بھی اس کے موتاج سورج کی روشنی کے موتاج رات کی تاریخی کے موتاج and so on اب اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا اللہ کے ساتھ حدیث مبارکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں اللہ کے نزدیک صد سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے تو کہا نہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ اللہ کے جانتے بوچھتے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اب آئیے ناظر اکرام آیت 23 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور قرآن کا ایک بڑا ہی زوردار انداز میں چیلنج ہے تمام انسانیت کے سامنے آئیے آیت 23 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آیت کی تلاوت دون اللہ انکم تم صادقین ترجمہ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لے آؤ اس طرح کی ایک صورت اور بلالو ان کو جو تمہارے مددگار ہوں اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو یہ قرآن کا چیلنج ہے قرآن ایک بات شروع میں بھی کہتا ہے بہت کا ایڈگاریکل انداز میں ذارکل کتابو لا ریب فی یہ قرآن وہ کلام جس میں کوئی شک نہیں اور اب قرآن نے یہ چیلنج رکھا ہے انسانیت کے سامنے آئیے چند باتوں کو سمجھتے ہیں تشریح کے طور پر پہلی بات رسالت اور قرآن کے کلامِ الہی ہونے کا بیان رسول اللہ بندے ہیں کس کے اللہ سبحانو تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رسول بنا کر کس نے بھیجا اللہ نے اور انہیں قرآن پاک کس نے عطا فرمایا اللہ نے ایک بات تو یہ آئی کہ رسالت اور قرآن کے کلامِ الہی ہونے کا بیان یعنی رسالت کا ذکر بھی آیا اور قرآن کے کلامِ الہی ہونے کا بیان بھی آیا رسالت پر فائز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور قرآن کو بھی عطا کیا کس نے اللہ سبحانو تعالیٰ دوسری بات قرآنِ کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج ایک صورت ہی لے آؤ چلو ملتی جلتی کوئی لیکن نوٹ کیجئے گا قرآنِ کریم کے دیگر مقامات پر بھی اس چیلنج کا بیان ہے یہ تو البقرہ کے آیت امبر تہیس ہم سمجھ رہے لیکن آئیے چند اور مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں ناظرین کرام نوٹ بھی کیجئے گا اور ترتیب پر بھی توجہ کیجئے گا جا بھجا اس چیلنج کو قرآن نے دہرایا ہے مختلف صورتوں میں مثال کے طور پر سورة تور آیت امبر چونتیس سورة بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ میں کہا گیا ممتری قرآن جیسا کلام ہی لے آو شک ہے تمہیں قرآن جیسا کلام لے آو تو سورة تور کی آیت نمبر چونتیس سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھاسی میں تو پورے قرآن جیسی کوئی شہ پیش کرنے کو کہا گیا مگر وہ غریب بیچارے کیا اس کا مقابلہ کرتے تو اللہ نے کہا اللہ ہم اور آسان کرتے ہیں پھر ذکر آیا سورہ حود آیت نمبر تیرہ میں چلو قرآن جیسی دس صورتیں لے آو سورہ حود آیت نمبر تیرہ میں چلو قرآن جیسی دس صورتیں لے کر آ جاؤ تب بھی بیچاروں کی حمد نہ ہوئی تو قرآن نے اور آسان کیا اللہ نے اور آسان کیا چلو سورہ یونس آیت نمبر اٹھاس سورہ یونس آیت نمبر اٹھاس ایک صورت ہی لیاو پورا قرآن چلو دس صورتیں چلو ایک صورت اچھا یہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں سورے تور بنی اسرائی سورے ہور سورے یونس تمام مکی صورتیں ہیں البقرہ کونسی صورت ہے مدنی صورت ہے یہاں کیا کہا فَأْتُو بِسُورَتِ مِمْ مِثْلِهِ قرآن کی ایک صورت سے چلو ملتی جلتی کوئی شہر لے کر آ جاؤ مگر وہ بیچارے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے نہ کوئی کر سکے گا ناظرین کرام یہ چیلنج گریجولی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کے لیے اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی آسان کیا مگر کسی کی حمد نہ ہو سکی اول تو دنیا میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں انسانوں کی بات کر رہا ہوں کوئی اس طرح کی بات کرتا نہیں یہ خود قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے یہ چیلنج بھی پیش کیا اور آسان سے آسان تر کیا مگر اس وقت کے لوگ جن کو اپنی شاعری پر اپنی فصاحت و بلاغت پر اپنی علم پر بڑا ناز تاربوں کو نہ ان میں کسی کی حمد ہوئی نائندہ کسی کی ہوگی ہاں نبوت کے جھوٹے دعوید داروں نے جیسے کہ غلام احمد قادیانی جیسے لوگ انہوں نے کچھ بنانے کی کوشش بھی کی تو ان کے اپنے لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا کہ قرآن جیسے عظیم کلام کے مقابلے میں یہ جسارت اور بازاری قسم کے الفاظ وہ بیان کرنا بھی ظاہری باتیں ہمارے لئے آپ کے سامنے ممکن نہیں ہے مگر ان کے اپنے لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا یہ ہے قرآن کا چیلنج عبدالعباد کے لئے جس کو رب العالمین نے آسان بھی کیا مگر کسی کی حمد نہ ہو سکی الحمدللہ آیت 23 کا مطالعہ کسی درجہ میں مکمل ہوا آج ہم سورة البقرہ آیات 21-25 کا مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ تین آیات کا مطالعہ مکمل ہوا آیت 21-23 والے سے ہمارے سامنے آئی اور کئی مقامات آپ کے سامنے رکھے گئے کہ جہاں اس چیلنج کو گریجوری اللہ سبحانہ وتعالی نے آسان فرمایا مگر حمد کسی کے نہ ہوئی نہ ہو سکے گی اور جنہوں نے جرد کرنے کی کوشش کی ان کے اپنے لوگوں نے ان کا مزاق بھی اڑایا آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 24 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا بہت زور ہے اس میں فَتَّقُ النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَمْ نَاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ترجمہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکوگے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہوں گے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے ناظر اکرام پھر یہ قرآن کا اعجاز ہے کٹیگوریکل انداز میں کہہ دیا گیا کوئی قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت بھی پیش نہیں کر سکے گا اور پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکوگے یہ بڑا تاقیدی اور زوردار انداز کا اسلوب عربی کے اعتبار سے ہرگز تم ایسا نہیں کر سکوگے تو گیا خود قرآن نے بتا دیا کوئی ایسا نہیں کر سکے گا اور جو چھوٹے لوگ ایسی جورت کریں گے وہ عذاب جہنم کا پھر شکار بھی ہوں گے آئیے چند تشریح نکات سمجھتے ہیں پہلی بات دو ٹوک انداز میں نفی ہرگز تم ایسا نہیں کر سکوگے یہ پھر قرآن کی حقانیت کا بیان اللہ کا کلام ہے نا قیامت تک کوئی اس کا جواب پیش نہیں کر سکے گا یہ اسی کتاب کا دعویٰ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ اسی کلام کا دعویٰ ہے کوئی اس کے مثل کبھی پیش نہیں کر سکے گا تو یہ قرآن کی حقانیت اس کے سچ ہونے کی برحق ہونے کی دلیل بھی ہمارے سامنے آگئی اچھا شروع ہم نے کہا تھا نا کہ ان آیات میں بنیادی ایمانیات کا ذکر بھی ہے اللہ کا ذکر آگیا وہ توحید کا بیان تھا قرآن کا ذکر آگیا یہ رسالت کے ذمہ میں بات آگئی اللہ کا ذکر آگیا ناصر کرام توحید کا بیان اور قرآن حکیم کا ذکر آگیا رسالت کے بیان میں بات آگئی اب آخرت کا بیان آ رہا ہے آخرت کے بیان میں یہاں کفار کے لیے جہنم کی آگ کا ڈراؤہ ہے تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم آدھے جہنم کی آگ کا ڈراؤہ اور جہنم پر تعلق آخرت سے ہے تو عقیدہ آخرت کا بیان بھی اس آیت میں اور اگلی آیت میں جنت کا ذکر آئے کا وہ بھی آخرت کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے معاملہ جی پتھر سے مراد دو باتیں ہیں یہ بہت سخت بات ذرا آ رہی ہے پتھر سے مراد دو باتیں نمبر ایک پتھر کے کوئلے کی آگ کی جو شدت ہے انٹینسٹی وہ بہت زیادہ ہوتی نمبر دو مشرقین کے بت ان کی حسرت میں اضافے کا باعث ہوں گے جب ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان مشرقوں کی ذلت اور حسرت میں اور اضافے کا باعث ہوگا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما ناظر کرام چلتے ہیں آیت نمبر پچیس کے مطالعے کی طرف ارشاد باری تعالی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِمْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَتِ رِزْقًا قَالُ هَادَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَعُطُوبِهِ مُتَشَّابِحَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ سمجھتے ہیں الحمدلللہ اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے دعا کرنی چاہیے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں آئیت نمبر پچیس کی حوالے سے آخرت ہی کے بیان کے زمن میں جنت کا تذکر آ گیا اب جنت میں داخل ہونے والوں کا بیان ہے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے ناظرین کرام اس پروگرام کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ جنت میں جانے کے لیے کون سے کام کرنا ہوں گی جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں قرآن جا بجا بیان کرتا ہے وہ صفات ہمارے سامنے واضح ہوں اور ہم ان کو اختیار کرنے کی توفیق میں اللہ مجھے ہمارے ساتھیوں کو اور آپ سب کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات نوٹ کیجئے کا بہت اہم ایمان کے ساتھ نیک آمال بھی ضروری ہیں کہانا بشارت دیجئے کن کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ جو آج ہمارا معاملہ ہے ہم کیوں مسلمان ہیں بکونز ہمارے فرفادرز دیور مسلمس وہ مسلمان تھے یہ اچھی بات ہے کہ اللہ نے فضل فرما دیا مگر اس کو کافی نہ سمجھیں کلمہ زبان سے آگے اتر کر دل میں بھی تو جائے اور دل میں جائے تو اس کا ادھار عمل میں دکھائی دے ناظرین کرام چند ہزار کی تنخواہ کے لئے پورا مہینہ کھپاتے ہیں ہم اپنے آپ کو چند لاگ یا کروڑ کے پروفٹ کے لئے کاروبار میں آدمی دن رات اپنے آپ کو کھپاتا ہے امت نے جنت میں جانا ہے تو محنت تو کرنا ہوگی نا تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی مطالبہ ہے پھر جنت کے پھلوں کی خصوصیات کا ذکر آ گیا اب آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ پاکیزہ بیویوں کے بارے میں کچھ بتا دیجئے لیکن پہلے پھلوں کا تذکرہ کیونکہ نقطہ ہمارے سامنے پوائنٹ کی صورت میں موجود ہے جنت کے پھلوں کی خصوصیات کا تذکرہ جب جب انہیں دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے یہ تو وہ یہ جو میں دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا اس میں دو تین باتیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ایک یہ جو دنیا میں تھے اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے جو دنیا میں تھے اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے ورنہ کوئی ایسی چیز جو بالکل نہیں ہو انسان کے لئے آدمی ذرا کھانے میں جھجک محسوس کرتا ہے ایک دوسری بات علماء نے بیان فرمائی نوٹ کیجئے گا جنت میں جب ہر مرتبہ دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی دیا گیا تھا شاید ان کا جو آؤٹلوک ہوگا وہ وہی ہوگا مگر ان کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا ہوگا پچھلے جیسا مگر ہر مرتبہ ٹیسٹ اس کا ڈیفرنٹ ہوگا یہ بھی علماء نے اس میں بیان فرمایا ہے تو جنت کے پھلوں کی خصوصیات کا تذکرہ بھی ہو گیا آگے فرمایا گیا تھا کہ ان کے لئے پاکیزہ بیویا ہوں گی ازواج کا لفظ ہے زوج کی جمع ازواج یہ جوڑے کو بھی کہتے ہیں پیر کے لئے بھی لفظ اسوال ہوتا ہے ٹھیک ہے جوڑے کے لئے پیر کے لئے اسی لئے علماء نے کئی مرتبہ یہ ترجمہ بھی کیا ان کے لئے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے نیک مرت اور نیک عورتیں ان کو ملا دیا جائے گا باقی اور تفصیلاتیں وہ کسی اور موقام پر انشاءاللہ و تعالی گفتگو میں لے کر آئیں گے ناظرین کرام یہ آیت نمبر پچیس کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا یہ بیان اللہ اس لئے ہمیں عطا فرماتا ہے یعنی آیات میں کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو ہم جنت کا شوق بھی رکھیں طلب و طرب بھی رکھیں اللہ سے دعا بھی کریں اور آہل جنت کی جو صفات بیان ہوتی ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ آج کی پانچ آیات کا مطالعہ تشریح کے اعتبار سے کسی درجے میں مکمل ہوا اگلی بات جو ہر مرتبہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ایک نکتہ ہوتا ہے قرآنی معلومات کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں آج کا نکتہ کیا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ اس کی تشریح بھی عطا فرمائی ہے بہت غور کیجئے گا قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے دیئے اور قرآن کی تشریح بھی اللہ نے دی ہے سورة القیامہ آیت نمبر انیس ناظر کرام تفاثیر آپ کے پاس یقیناً موجود ہوں گی اب تو آن لائن بھی بہت کچھ اویلیبل دستیاب ہوتا ہے خود چیک کیجئے تفاثیر میں اس کی تشریح کو سورة القیامہ آیت نمبر انیس اللہ فرماتے ثم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اس قرآن کا بیان اس قرآن کی تشریح اس قرآن کی ایکسپیرنیشن اس قرآن کی وضاحت اللہ فرماتے ہم دیں گے تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے دیئے رسول کریم علیہ السلام کو انہوں نے امت کو منتقل فرمائے اور قرآن کا بیان و تشریح بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور انہوں نے امت کو منتقل فرمائی ناظر کرام اب وقت ہے چند سوالات کا ہمیشہ کی طرح اور بڑے پیارے ساتھی ہمارے بہت اچھے سوالات کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج مزید کون سے اچھے سوالات ہمارے سامنے آرے ہیں جی ڈاکٹر فیس باشا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں اللہ تعالی کی عبادت کے قابل ہو جائیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ماشاءاللہ بہت پیاری بات آئی کہ ہماری زندگی کا مقصد تو ہے عبادت کرنا تو ہر لمحہ عبادت بن جائے کیا کرنا ہوگا دو اصولی بنیادی باتیں ہر مرحلے پر اللہ تعالی کا حکم کیا ہے وہ دیکھیں گے اور ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ و طریقہ کیا ہے ہر ہر موقع پر ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر جب عمل کریں گے تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے گا انشاءاللہ و تعالی رات کو سونا ہوتا ہے رسول اللہ بھی سوتے تھے سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر سوتے تھے اللہم بسمی کا اموت و آحیہ مگر ابھی سونے کا وقت نہیں ہے دعا پڑھ کر سوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم ان کے طریقے کے مطابق سوئیں گے اور ان کی بتائیوی دعا پڑھ کر سوئیں گی تو اس پر بھی عجر و ثواب ملے گا پھر ہماری خوشی ہماری غمی آپ کی تعریم آپ کا میڈیکل کا پروفیشن میرا ٹیچنگ کا پروفیشن کسی اور کا کوئی اور پروفیشن ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہم جس پوزیشن میں ہم بیٹے ہیں ہم شوہر ہیں یا والد ہیں ایکس وائی زی ہم جس پوزیشن میں ہیں ہر معاملے میں دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے یہ دو شرائط انشاءاللہ اگر پوری ہوں گی تو ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکے گی جی ایک عاظم عثمان آپ کے پاس کس سوال ہے جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے فرمایا وَأُتُو بھی متشابہ کہ جو پھل ہوں گے وہ ان سے مشابہ دے جائیں گے جو دنیا میں دیے جاتے ہیں جبکہ انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ چینج چاہتا ہے تو انسان کے اس فطری تقاضی کی فلفلمنٹ کیسے ہوگی بڑا اچھا سوال ہے کہ انسان کی فطرت میں چینج کی ایک ڈیمانڈ موجود ہے اور نوجوان ہیں نا پاکستان میں آشکل نوجوان بھی چینج کے بڑے خواہ ہیں تو یہ ادھر کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں جو چینج کا ایک انسٹنکٹ ہمارے اندر ہے کیا وہ فلفل ہوگا یا نہیں ہوگا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالات کے جوابات ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سور حامیم السجدہ آیت نمبر اکتیس اور بتیس میں سور حامیم السجدہ آیت نمبر اکتیس اور بتیس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا وہاں اشاد ہوا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ وہاں تمہارے لئے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے ایک ان کی چوئیس ہوگی ایک آپ کی چوئیس ہوگی اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے ہمارے ناظرین کو بھی ہم سب کو تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو جمع فرمائے ہر ایک کی اپنی ایک چوئیس ہوگی نا تو آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو مانگو گے ملے گا ایک ہمارے انسٹنکس ہیں سین کچھ کھانے کو چاہیے کچھ پینے کو یہ تو ہم سب میں کومن ہیں پھر ہر ایک کی اپنی ایک چوئیس ہوتی ہے ہر ایک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ میں چینج چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمانے جو مانگو گے وہاں پر تمہیں ملے گا اور آپ کو یادو کا تشریم ایک بات ارس کی گئی تھی دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ ایکسپٹنس آسان ہو مگر جنت میں جب ہر ہر مرتبہ دیا جائے گا تو ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا آج آپ کو پتا ہے غالباً ہماری یہ زبان اس دنیا میں رہتے ہوئے دس ہزار کے قریب ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر سکتی ہے دس ہزار قسم کے ذائقے یہ چکھ کر ٹیسٹ کر سکتی ہے جنت کا عالم تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کہتا ہے متشابہ ہوں گے لیکن ہوں گے ذرا الگ تو تشریم اے بات بیان کی گئے کہ ہر مرتبہ ٹیسٹ بھی اللہ تعالیٰ فرما دینے پر قادر ہے جی عابد بھائی آپ کا کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آباؤ اجزاد کی اندھی پیروی نہیں کرنی چاہیے تو کیا آباؤ اجزاد اور بزرگوں کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے یہ اس میں اعتدال کی راہ ہے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا سوال آیا اور ارسلت ہے کہ کسی غلط فہمی میں مرتلہ نہ ہو گئے ہوں ذکر یہ کیا گیا کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کون اللہ تمہارے آباؤ اجزاد کو پیدا کرنے والا بھی کون اللہ سب کا خالق اور مالک اور رب کون ہے ایک اللہ تو سب کو عبادت کس کی کرنی اللہ کی اگر پچھلے لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم نے غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہمارے سامنے اگر حق آ گیا تو ہمیں حق کی پیروی کرنی چاہیے ہاں ہمارے آباؤ اجزاد ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف جو نیک بندے گزر چکے وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا تھے تو ہم ان کی پیروی کریں گے مگر ہمارے بزرگوں میں سے آباؤ اجزاد میں سے سابقہ گزرے وے لوگوں میں سے کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور آج ہمیں حق پہنچ گیا تو پھر کیا کریں گے پھر ان کی بات نہیں مانیں گے اگر وہ صحیح رخ پر تھے تو ان کی بات مانی جائے گی انشاءاللہ ناظرین کرام سوالات کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے آخری مختصر چند سیگمنٹ سب سے پہلے حاصل مطالعہ آج جو آیات ہم نے سمجھی کیا ہم نے سمجھا آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات قرآن کا بنیادی مطالبہ عبادت رب ہے اور یہ تمام انسانوں سے یقصہ مطالبہ دوسری بات بنیادی ایمانیات توحید رسالت اور آخرت کا ذکر آیا یہ قرآن کی دعوت کا بنیادی توحید پر خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا تیسری بات بہت اہم بات دیکھئے گا انسان کے لئے تین باتوں کا علم ضروری ہے کہاں سے آیا کہاں رہتا ہے کہاں جانا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں آئے عبادت کرنی ہے اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوٹ کر اللہ کی طرف آخرت کی طرف جانا ہے یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی ہے سمجھنے کے اعتبار سے چوتھی بات قرآن کا چیلنج رہتی دنیا تک کے لئے ہے اور یہ چیلنج پیش کیا جانا خود قرآن کی حقانیت کی دلیل اور پانچویں بات آخری بات جو آج ہم نے سمجھی نافرمانوں کا ٹھکانا جہنم اور فرما برداروں کا مقام جنت میں ہوگا اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ناظرین کرام جائزہ میرا بھی آپ کا بھی ہم سب کا بھی آئیے دیکھتے ہیں کہاں کھڑے ہیں پہلی بات کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اگر ہاں تو رب کو ماننے کے ساتھ رب کی ماننا بھی پڑے گی دوسری بات کیا ہمیں دلی طور پر عظمت قرآن کا اعتراف ہے اتنے کلیگوریکل انداز میں چیلنج کوئی قبول نہ کر سکا اتنا عظیم کلام کیا اس کی عظمت کو ہم دل سے مانتے ہیں سوال ہے تیسی بات کیا ہمیں جہنم کا خوف رولاتا ہے آج ہم پتہ نہیں کن کن باتوں پر روتے ہیں مریں گے تو ساری باتیں ختم ہو جائیں گی سب سے بڑا مسئلہ کہاں ہے جہنم کی گرمی جہنم کا عذاب کیا اس کا خوف ہمیں کبھی رولاتا ہے ناظرین آپ بھی سوچئے گا اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق دے چوتھی بات کیا ہمیں جنت میں داخلے کی فکر اور تڑپ ہے لیکن خواہش سے بات نہیں بنے گی ایمان بھی لانے اور عمال صالحہ بھی کیا ہمیں فکر ہیں جتنی فکر پندرہ بیس ہزار یا ڈیر لاکھ رویے کی تنخواہ کی ہوتی ہے یا جتنی فکر چند لاکھ یا کروڑ کے فائدے کی ہوتی ہے یہ موت آئے گی قبر میں جائیں گے سارے فائدے خطب اصل فائدہ آخرت میں جنت میں ہے اس کی فکر اور تڑپ ہمیں ہے کہ نہیں سوچئے گا ناظرین اکرام اگلے سے ایک من مختصر سا گدشتہ سوال کا جواب سوال یہ رکھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے نماز زہر میں فرض رکتوں میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پارے میں اس کے درمیان جو سورتیں ہیں بعض احادیث میں ان کے نام تک بھی آئیں ان کے درمیان جو سورتیں ہیں عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرماتے تھے سورت تاریخ تا سورت البینا پارہ نمبر تیس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آن صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر میں زہر کے بعد کوئی نماز رکھتی ہے تو آج سوال یہ رکھ رہے ہیں آج کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے سوال آج جواب کل رکھیں گے انشاءاللہ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ ناظر اکرام الحمدللہ صورت البقرہ کا مطالع آیت نمبر پچیس تک پہنچا ہے اللہ مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے اگلے پروگرام میں آپ سے بلاقات ہوتی ہے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ